موسیقی ایران سے اسرائیل کی دوری قریب پندرہ سو کلومیٹر ہے سیریا میں اپنے کمانڈر کی موت کا بدلہ لینے کے لیے ایران نے اسرائیل پر مسائلوں سے حملہ بول دیا تیرہ اپریل دوہزار چوبیس کو ایران نے اپنی طاقتور مسائلیں اسرائیل کی طرف مو کر کے داغی ان مسائلوں کو پندرہ سو کلومیٹر دور جانے کے لیے سعودی عرب اور جارڈن کو پار کرنا ہوتا ہے یہی پر یہ دونوں ملک کھیل کر دیتے ہیں جی ہاں سنی مسلم دیش سہونی حکومت کی حمایت میں ایران کی مسائلوں کو مار گراتے ہیں سعودی اور جارڈن نے نہ صرف ایرانی مسائلوں کو مار گرائیا بلکہ یہ بھی ثابت کر دیا کہ وہ پشے پردہ نہیں بلکہ کھل کر اسرائیل کے ساتھ ہیں اس واقعے نے یہ بھی صاف کر دیا کہ ایران کے خلاف سعودی عرب کسی بھی حد تک جا سکتا ہے پھر چاہے اسرائیل کا ساتھ کیوں نہ دینا پڑے سوچئے جس فلسطین اور مسجد اکسا کے لیے مسلم ورڈ اسرائیل سے جوشتا رہتا ہے اسی اسرائیل کے ساتھ ایران کو روکنے کے لیے سعودی عرب فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے جذبات کا خیال بھی نہیں رکھتا اب اگر اسماعیل حانیہ کی موت سے غصایا ایران اسرائیل پر کوئی بڑا حملہ کرتا ہے تو کیا سعودی اس کی حمایت کرے گا؟ جانکار کہتے ہیں کہ سعودی بلکل بھی ایسا نہیں کرے گا وہ امریکہ کے ذریعے اسرائیل کو سپورٹ کرے گا لیکن ایران کی کسی بھی استطیم میں مدد کرنے سے تو وہ رہا کوئی مانے یا نہ مانے کتنی بھی مسلم بردرہٹ کی دلیل دے لیکن یہ کڑوا سچ ہے کہ وہابی اور شیعہ دو الگ الگ اور بلکل جدہ فرقے ہیں اور سعودی اور ایران دونوں ان فرقوں کی نمائندگی کرتے ہیں گیارہ فروری انیس سو انیاسی کی ایرانی کرانتی جس نے ایران کو شاہ محمد رضا پہلوی کے عدین راج شاہی سے بدل کر آیت اللہ روح اللہ خمینی کی قیدت والا اسلامی رپبلک بنا دیا ان کے اتحاس میں ایک مہتپون مور تھا کرانتی کاری جوش راج شاہی ویرودی رخ اور نئی ایرانی سرکار نے علاقے میں شیعہ آندولنوں کے سمرتن میں اسے سعودی عرب کی سنی راج شاہی کے ساتھ ٹکراؤ کے راستے پر لا کھڑا کیا اب دقت یہ ہے کہ پشم کے سپورٹ سے چل رہی آل سعود کی بادشاہت کو حضرت علی کے طور طریقوں سے چلنے والا اسلامی گھر راج ایران سیدھی چنوٹی دے رہا تھا عرب خطے کے دیگر ملکوں پر ایرانی اسلامی ریولیوشن کا اثر نہ بڑھ جائے تو سعودی اور میڈلیسٹ کے دیگر ملکوں نے واہبزم کو مضبوط کیا بلکہ دنیا بھر میں اس کا پرچار بھی کرایا ساتھویں صدی میں جب پیغمبر اسلام نے دنیا سے پردہ کیا تو خلافت اور امامت کو لے کر مسلمانوں میں ایک نئی جنگ شروع ہوئی سنی مسلمانوں کا ماننا ہے کہ خلیفہ اسلام کو آگے بڑھائیں گے جبکہ شیعہ مسلمانوں نے اس بات کو خارج کیا ان کا سیدھا ماننا ہے کہ اللہ کے رسول کے داماد حضرت علی ہمارے پہلے امام ہیں یہ ویبھاجن دنیا میں ایک مہتپون دھارمک اور راجنیتک درار بن گیا ہے اسلامی کرانتی کے بعد ایران نے میڈلیسٹ میں خود کو شیعہ مسلمانوں کے حق کے لیے لڑنے والے لیڈر کے طور پر پیش کیا اس نے ایراک، سیریا، لبنان اور یمن میں شیعہ الپسنکھکوں کا سمرتھن کیا جسے سعودی عرب نے سنیوں کے لیے بڑا خطرہ مانا ان حالات میں ایران اور سعودی عرب کے بیچ تناؤ بڑھتا گیا ہے سعودی عرب اکثر خود کو سنی اسلام کے نمائندے اور بالخصوص مکہ اور مدینہ کے کیر ٹیکر کے طور پر پیش کرتا ہے دوسری طرف ایران خود کو مظلوم شیعہ مسلمانوں کا رکشک بتاتا ہے دراصل لڑائی صرف اسرائیل سے نہیں بلکہ پورے خطے میں شیعہ اور سنی ورچسو کی بھی ہے اسی لیے شیعہ ایران کو روکنے کے لیے سنی سعودی اسرائیل اور امریکہ کے پیچھے نظر آئے تو تاجب کی بات نہیں ہوگی